وَتَعَوَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَانُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آج کا یہ روح پرور منظر ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آل سنت کی ران ربائی کی ایک مہینے سے زیادہ دن ہو گئے کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب جیل میں بند ہے جب ہم ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں گرنٹی دو کہ ڈاکٹر صاحب باہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں اہل سنت کے تحفظ کے لیے تم نے ڈاکٹر صاحب کو جیل میں بند کیا ہم سے یہ تحفظ لینا چاہتے ہو ہم سے یہ گرنٹی لینا چاہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب باہر آ کے آل سنت کی بات نہیں کریں گے تو ہم ایسی گرنٹی پہ لانت بیچتے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے ہم کہتے ہیں سنو سنو غور سے سنو ہم کہتے ہیں ایسی گرنٹی کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جس جرم کی پاداش میں تم نے ڈاکٹر صاحب کو پکڑا یہ جرم تو ہم سب کرتے ہیں آؤ ہم سب کو پکڑ لو اور کرتے رہیں گے کاری صاحب کی بلا کے خلاف جس جرم کی ایف آئی آر درج کی وہ جرم تو میں بھی کر رہا ہوں میں بھی ڈاکٹر صاحب کا امی ہوں کال جب مولانا خادم عزوی صاحب پکڑے گئے تھے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے آواز تھی پانچ مہینے تک بڑی بڑی کانفرسوں میں جلسوں میں ہم نے مولانا خادم عزوی صاحب کے ہمیت میں جلسے کیے بیانات دیئے مطالبہ کیا ان کی زمانت کے لئے آگے پڑے اس لئے ہمارے قید مولانا نورانی نے بتایا ہے ہر سنی کی احمیت کرو خواہ تمہارا ذات و ایک مخالف بھی کیوں نہ ہو لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی اسی بات کے پیش نظر آج ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں کسی نے جا کے ہمیں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب دب گریفتار ہوئے اس سے کچھ چھے دن پہلے حضرت قبلہ کاری صاحب مفتی تصدق حسین صاحب رشید رزوی صاحب حافظ محمد سلیم آوان صاحب ہمارے صوبے کے نیب صدر ہیں میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف حل سنت کا موقف ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی ذات کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں ہم ان کی عقیدے کے ساتھ ہیں ہم سنی ہیں اس مرد درویش نے آل سنت کے عقائد کے تحفظ کی بات کی ہے اس لئے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں مولک کے جو مشایخ علماء مولوی ازرات ڈاکٹر صاحب کے خلاف بک بک کر رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ایسے پیر جن کی بگڑیاں ایوان نے اکبال کی بلند بلڈنگ کی تأثر پر رکھی ہے ان کے لئے ہمارے پیر صاحب کافی ہے پیر صاحب آستانہ علیہ کوٹ لا شریف کے سجادہ نشین آپ ان پیروں کو سنبھالو ہم ان مولویوں کے لئے کافی ہے حضرت امیر محاویہ کو بھونکنے والوں سے پوچھتے ہیں دنیا کا جغرافیہ ایک کروڑ بیس لاکھ مربع میل ہے حضرت امیر محاویہ کی حکومت چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل پہ تھی اس کو بھونکتے ہو جس نے عادی دنیا پہ میرے نبی کے پرچم کو بلند کیا دین کے کو اس امیر محاویہ کو بھونکتے ہو جس کو رسول اللہ نے فرمایا محاویہ میرا حلم والا ہے وہ محاویہ جس کی بہر رسول پاک کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں ہے ان کو بھونکتے ہو خبردار ہم امیر محاویہ کے سپائی ہیں ہم تمہاری زبانیں روکیں گے تمہارے موں میں مٹی ڈالیں گے یہ سنی تم ہی کسی جلے میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے کہیں گے پہلے تعدہ کرو صحابہ کو بھونکنے سے بھادا جاؤ اللہ الہم بافی مانگو تب سنی تم بھی اپنے زلے میں جلسہ کرنے دیں گے یا رسول اللہ الہم بیر یا رسول اللہ الہم بیر یا رسول اللہ الہم بیر راغل پنڈی کے گوجر خان تحصیل کے ان ورکروں کو عہدداروں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی تحصیل میں ان کے جلسے رکوا دیئے بی سی سے کہا ان شر پسند ناصر کو ہم اپنی تحصیل میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے سنیو اب ہوش کرو یہ مرد حر جیل میں بند ہے ہم باہر ہیں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ان نیم رافضیوں کا راستہ روک دیں اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم وفا نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حمیوں ناصر